ہیلو ناندن نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے چلیے جانتے ہیں آج کی خبر بلکل غلط فیصلہ ہے دیش کے ہٹ میں نہیں ہے اور ہم دیش کے پدان منطری اس کو اس طرح سمجھ رہے ہیں کیونکہ کانٹرائک ایمپلائیز ہیں کانٹرائک لیکچرز ہیں دیش میں آرمی نیوی ائر فورس کے جو لوگ جاتے ہیں ہمارے سولجرز وہ ایک آنریبل پروفیشنٹ وہ کسی کی جان لیتے ہیں یا کسی کی جان اپنی جان دے دیتے ہیں اور ان کو آپ اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ چار سال کیا مطلب کیوں چار سال بھائی کس لیے کر رہے ہیں آپ یہ یہ غلط فیصلہ ہے نہ اس میں گریچوٹی نہ اس میں ڈیرنیس آلاونز آپ پردان منطری بڑا وعدہ کیے تھے دوزار چودہ میں کہ ون رانک ون پنشن نہ یہاں تو یہاں رینک ہے نہ یہاں پہ پنشن ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ ویکنسیز ہیں ہمارے سپاہیوں کی چین بیٹھا ہماری زمین پر پاکستان سے ہم کو خطرہ ہے آپ اس طرح کا غلط حرکت کیے ہیں غلط فیصلہ ہے دیش کے پدان منطری کو فوراں کیونکہ ان کی غلط فیصلے کی وجہ سے آج نوجوان بھارت میں روڈ پر نکلا آیا ہے تو ان کا یہ کام ہے کہ فوراں جس طرح انہیں لینڈ لاؤس کو اور فارم لاؤس کو واپس لیا دیش ٹرپدان منطری کو اپنا اس ٹی او ڈی کا فیصلے کو واپس لینا پڑے گا یہ دیش کے حط میں نہیں ہے نہ آرمی نیوی ائر فوس کے حط میں آئی ہے سر اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو سرکار میں جو ایج کہ ہم نے جب فورٹی سیون میں آزادی حاصل کی تھے ہم نے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا ہم نے وعدہ کیا تھا دیش کے لوگوں کہ ہم غریبی کا خاتمہ کریں گے آپ کریں کہ کسے تیویس سال کرے کیا کر رہے ہیں آپ یہ کیوں آپ کھیل رہے ہیں ہماری دیش کی سرکشاہ سے آپ کھیل رہے ہیں دیش کی سرکشاہ سے چار سال کے بعد سنیے اگر کوئی ایم پی ہوگا ایک دن کا اس کو زندگی پر پنشن ملے گا اور یہ چار سال کے بعد آپ کہیں گیارہ لاک گیارہ لاک میں کیا کرے گا بتائیے آپ کو اس کو میڈیکل نہیں ملے گا ارے بھئی آرمی ہماری دیش کے جو سپاہی ہیں وہ ایک آنریبل پروفیشن ہے وہ کے موالی نہیں ہے خدا نخواستہ ایک آنریبل پروفیشن کو آپ اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں دیش کے پدان منطری ذمہ دار ہیں جو کوئی دیش میں ہو رہا ہے ان کو فوراً اپنا فیصلے کو غلط مان کر اس کا واپس رہنی کی ضرورت ہے کون ذمہ دار ہے اس کا ذمہ دار دیش کے پدان منطری ان کی سرکار ہے آپ کی غلط فیصلے کی وجہ سے وہ وہ نوجوان بچے جو دو سال سے تیاری کر رہے تھے آپ ان کے فیوچر کو ان کی جوانی سے کھلوار کر رہے ہیں آپ آپ ذمہ دار ہیں آپ مزاق بنا دیئے ان کی زندگی کا تو ان کو آپ مجبور کیے ہیں اس کا کیا ہے وہ کوئی سننے والے نہیں ہے آپ آپ بڑے بڑی باتیں کر لیجئے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں جس چیز کی تیاری کر رہا تھا ایک تو خودکشی بھی کر لیا بچہ ہے ایک تو جان چلے گی ریلوے میں فائرنگ میں تو دیش کے بدان منتری غلط فیصلہ ہے ان کو فیصلے کو واپس لنا پڑے گا دیش کے یواؤں کے لیے دیش کی سرکشہ کے لیے ان کو فیصلہ واپس لنا پڑے گا